شہباز شریف کے وزیراعظم بننے کے لیے بعد آئی ایم ایف ڈیل کی راہ ہمبار ہو گئی بلوم برگ نے ڈیل میں آسانے کا امکان ظاہر کر دیا بلوم برگ نے واضح کیا کہ آئی ایم ایف سے ارب ڈالر کا کرزہ حاصل کرنا پہلا بڑا چیلنج ہوگا گزشتہ معاہدے کے تحت ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر کی قسط بھی حاصل کرنا ہوگی بلوم برگ کا مزید کیا کہنا تھا یہ جانتے ہیں اپنے نمائندے اکرام ہوتی سے اکرام بتائے گا ان کا مزید کیا کہنا تھا بلوم برگ نے دو باتوں کی انڈیکیشن کی ہے ایک تو یہ کہ شہباز شریف جو ہیں یہ انٹرنیشنل جو افیرز ہیں اس میں ڈیلنگ کرنے میں کچھ تجربہ ان کا ہو گیا ہے دوسرا یہ ہے کہ شہباز شریف جو ہے ان کو آسانی ہوتی ہے ایک کسی ٹیکنو کریٹ کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے اس لیے ٹیکنو کریٹ کو وزیر خزانہ بنایا ہے اور انہوں نے اس کی تعلیف کی ہے کہ ٹیکنو کریٹ جو ہے شاید وہی اس ان حالات میں آئی ایم اف کے ساتھ بھی ڈیل کر سکتا ہے ورلڈ بینک کے ساتھ بھی ڈیل کر سکتا ہے اور فنانشنل سیکٹر کے ساتھ بھی ڈیل کر سکتا ہے تو لہٰذا بلومبرد کہتا ہے کہ امکانات یہ پیدا ہو گئے ہیں کہ چھ ارب ڈالر کا جو پیکج ہے وہ آئی ایم اف کا مل جائے گا اور جو ایک ارب ڈالر کا پچھلے پیکج سے بچے ہوئے ہیں جو کہ ملنے ہیں ان پر بھی شاید کامیابی کے ساتھ مذاکرات ہو جائیں اور یہ مذاکرات جو ہیں بنیادی طور پر ہوں گے اس کی ہے کہ جو شرائط آئی ایم افرم رکھی ہیں ان میں کچھ کمی کی جائے تاکہ پاکستان کے لیے مہنگائی بڑھانا جو ہے بہت بڑا عذاب ہوگا اور اس عذاب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا ٹیکنکریٹ ہو جو کہ اچھی طرح گستگو کر کے ان سے اور ان سے مراد بھی لے سکے رہائیتے بھی لے سکے اور مستقبل کا رستہ بھی ہمار کر سکے